باہراشت کے پالگھر میں توفان تاوتے کے قارن ایک جہاز سمدر میں پھنس گیا چندہ کی بات یہ ہے کہ اس جہاز سے اب تیل کا رساف ہو رہا ہے اس میں ڈیزل بھرا ہوا تھا جس سے جنہ جیون پر خطرہ بڑھ گیا ہے اس جہاز میں قریب اسی ہزار لیٹر ڈیزل ہے مچلیاں مر رہی ہے تاوتے توفان تو گزر گیا لیکن اس کی مچائی گئی تباہی کی تصدیریں اب تک پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں دیکھئے یہ وہی بارج ہے جو تاوتے کی چپیٹ میں آیا تھا علی بارج میں یہ بارج توفان کی چپیٹ میں آ کر ٹوٹا اور سمندر کی لہریں اسے بہا لے آئیں پالگھر تک پالگھر کے وڑرائی علاقے میں سمندر اور چٹانوں کے بیچ میں پھسا ہے یہ بارج خطرے کی بات یہ ہے کہ بارج میں اسی ہزار لیٹر ڈیزل ہے اور یہ ڈیزل اس بارج سے رس رہا ہے تصدیریں دیکھئے یہ جو کالا پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی بارج سے نکل رہا ہے اسی ڈیزل کو پانی سیالک کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اسی ڈیزل کو پانی میں فیلنے سے روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اسی ڈیزل کے رساو کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے اب جو بارج ہے اس میں سے جو آئل لیک ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے نکالا جائے گا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو بڑی بڑی ٹینکس ہے وہ یہاں پر لائی گئی ہے اور یہ ٹینکس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہزار لیٹر کی ہے اب یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے کہ جو لوکل مچھوارے ہیں ان کی مدد لی جاری ہے اب ان کے مدد سے یہ جو ٹینکس ہے ان کو اب اس بارج تک لے جائے جائے گا ایسی ابھی تک یہاں پہ سترہ ٹینکس لائی گئی ہے جس کی پوری کپیسٹی ایک ہزار لیٹر ہے یعنی کی سترہ ہزار لیٹر کا جو ڈیزل آئل ہے وہ اس کے اندر بھرا جا سکتا ہے تو یعنی کی اب اس بوٹ کے سہارے یہاں سے اس ٹینکس کو اس بارج پہ لے جائے جائے گا اور وہاں سے جو آئل لیک ہو رہا ہے وہ آئل کو اس ٹینک میں ڈال کر وہاں لے جائے گا وڈرائی کا یہ سمدری علاقہ پتھریلا ہے جن کے بیچ فسا ہے یہ جہاج آج تک آپ کو سیدھے اس بارج تک لے آیا ہے جس بارج میں سے جو ڈیزل آئل ہے وہ لیک ہو رہا ہے تصویروں میں آپ ساپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہی وہ بارج ہے دیکھیں یہ جو گل کنسٹرکٹر جو بارج ہے جس کے اندر سے یہ ڈیزل آئل لیک ہو رہا ہے آپ دیکھیں کتنا کالا اور میں آپ کو بتا دوں یہاں سے جو سمیل ہے ڈیزل کی وہ اتنی زیادہ تیز ہے اور یہی جو بارج ہے میں آپ کو بتا دوں کی سترہ تاریک کو سترہ میں کو جب سائیکلون توتے آیا تھا اسے اینکر کیا گیا تھا علی باغ میں اس میں 137 لوگ موجود تھے لیکن وہ جو اینکر ہے وہ پوری طریقے سے اکھڑ گیا جس کے بعد میں بتا دوں کی علی باغ سے سیدھے یہاں پالگھر میں یہ جو بارج ہے وہ یہاں پر پہنچ چکا چنتہ اس بات کی ہے کہ اگر سمدر میں ڈیزل کے اس رساؤ کو جلد نہ روکا گیا یا پانی سے ڈیزل جلدی نہیں ہٹایا گیا تو مچھواروں کی جیوی کا پرتواثر ہوگا ہی سمدری جیوہوں کے لیے بھی خطرہ ہو جائے گا دیکھیں یہ جو تصویریں بتا ہے کس طریقے سے ابھی یہاں پر جو کام چل رہا ہے اسے جو ہے وہ سیفٹی بینڈ کہتے ہیں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں سے آئیل بھار نہ نکلے لیکن جب ہائی ٹائد آتا ہے تو یہ جو آئیل ہے وہ اس کے اوپر سے بھار آ جاتا ہے تو جو مرین لائف ہے جو سمدر میں جو مرین لائف ہے ساتھ ہی یہاں کے جو لوکل مچھوارے ہیں ان کے بزنس پہ کافی اثر پڑے گا جو مرین لائف ہے وہ پوری طریقے سے تباہ ہو جائے گی اس لئے لگاتار یہ کوشش کی جاری ہے کہ یہ جو آئیل ہے وہ بھار نہ نکلے اس لئے پوری کوشش کی جاری ہے کہ کسی بھی طرح سے اس بارج سے ڈیزل کا رساو روکا جائے تو آج تک آپ کو سیدھے اس بارج پر لے کے آیا ہے اور جہاں پر یہ جو تیل رساو ہو رہا ہے اور کس طریقے سے جو ٹیم ہے وہ ریسکیو کا کام کر رہی ہے کس طریقے سے یہ آپریشن چل رہا ہے دیکھیں یہ بڑے بڑے اوبزرورز ہے یہ اوبزرورز کیا کرتے ہیں کہ جو آئیل ہے یہ اس کے اندر اوبزرپ کرتے ہیں اور پھر اسے اس بڑے بڑے جو ٹینکس ہے اس میں اس آئیل کو ڈالا جائے گا یہاں پر دیکھیں تصویروں میں کس طریقے سے آئیل لیک ہو رہا ہے یہ جو ڈیزل آئیل ہے یہ جو بلیک کلر کا آپ کو دیکھنا آپ کو بتا دیں کہ پال گھر سے قرید ساڑھے تین سو کلومیٹر دور علی باغ میں تاؤتے کی چپیٹ میں یہ بارج آیا تھا دوفان اتنا تیز تھا کہ اس بارج کے ٹکڑے الگ ہو گئے تھے اب جب یہ پال گھر میں سمدر میں فسا ہے تو کوشش یہی ہے کہ جلدی اسے نکالا جائے سورب بکتانیاں پال گھر آج تک بہت چھوڑے سے بریک کے لیے ہم یہاں پر روگ رہے ہیں لیکن آگے کندری منتری رویشنگ کے پساز سے خاص بات چیت شیتہ سنگھ دیکھنا بالکل نہیں بھولیے گا دیکھتے رہیے آج تک